السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کو میت کو غسل دینے یعنی نہلانے کا طریقہ بتاؤں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک شیئر کریں تاکہ اچھ اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے ہاتھ میں دستانہ پہن لیں میت کو قد کے بیٹھانے کے خریب کر کے اعتراف سے ہلکا ہلکا پیٹ دبائیں تاکہ جو نکلنا ہے نکل جائیں پھر لٹا کر استنزہ کروائیں تہارت استنزہ کرانے کے لئے دستانے پہننا ضروری ہے میت کا بایاں گھٹنا ہلکا سا اٹھا کر کپڑے یا روئی کی دھگیوں سے اچھی طرح تہارت کر رہا ہیں اور مسسل پانی بہائیں اور استعمال شدہ دستانے اتار کر ٹوکڑی یا تھیلے میں ڈال دیں نئے دستانے پہلے میت کے جسم کو ہاتھ برائے راست نہیں چھونا چاہیے اور وضو کرائیں وضو پہلے میت کے ہاتھ دھویں ہر عمل تین تین بار اور دائیں طرف سے شروع کریں پھر گیلی روئی یا کپڑا دائیں سے بائیں فیڑتے ہوئے ہوتوں کے اندرونی حصے اور دات ساف کریں اور ہوتوں کو ہلکا سا دباتے ہوئے مو کو بند کر دیں اسی طرح گیلی ہوئی نیچور کر روئی کو ناک اور کانوں کو نرمی سے ساف کریں اور ساف ہوئی روئی ناک اور کانوں میں لگا دیں جسے غسل کرنے کے بعد نکال دیا جائے گا اب چہرہ دھویں پھر دائیں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ دونوں ہاتھ کے انہوں تک دھویں اور سر کا مسا کریں آخر میں پہلے دائیں پھر بائیں دونوں پاؤں کو دھویں تین مرتبہ کر کے میت کے نیچے کی چادر نکال دیں اور اس کے اوپر گہرے رنگ کی چادر ڈال دیں تاکہ گیلہ ہونے پر میت پردہ رہے میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو احتیاس سے کٹ لیں ہاتھ میت کے کپڑے اور جسم کے درمیان رہے اور کینچی بھی نوکدار نہ ہو اس دوران اوپر ڈالی گئی چادر اوپر ہی رہے گی اور حتی امکان پردے کے ساتھ میت کو غسل اور کفن دیا جائے گا تاکہ سطر پر نظر نہ پڑے کسی کی اس کے بعد سر کو شیمپو یا سابون سے دھوئے دائیں جانب سے غسل شروع کراتے ہوئے پہلے دائیں طرف کے بازو سے ٹانگ تک اور پھر ہلکی کروٹ دلا کر پچھلی طرف سے بھی تمام دائیں حصہ کو دھولیں یہی عمل بائیں طرف بھی دھورائے ضرورت کے مطابق تاق تعداد میں تین پانچ سات مرتبہ غسل کا پانی میت پر بہا یا جائے آخری بار میں کافر کا پانی ڈال دیں اسی طرح سے غسل مکمل ہو جائے گی اچھی اچھی معلومت ویدیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کیا یا بیل آئیکن کو دیبا وائی لائک شیئر کر رہی تاکہ ہمارے ہار ویدیو آپ کو مل ساکے